تو اب عوام کو آکے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لیے اردو میں بتاؤ عوام کو ان کو پتا چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جعوید باجوہ صاحب نے میرے خلاف سازش کی تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا کمر جعوید باجوہ سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا کمر جعوید باجوہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کیے کسی نے نہیں کی اور یہ وہی شخص ہے جو آج کہہ رہا ہے کہ کمر جعوید باجوہ نے میری حکومت کو گھر بیجا وہ جب اس کو پتا چلا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کو ایک دفعہ تو میں دے چکا ہوں ایکسٹینشن دوسری دفعہ آپ تا حیات ایکسٹینشن لینے آپ سوچے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے میر صادق کہہ رہا ہے جانور کہہ رہا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری حکومت گرائی اس کو اس نے تا حیات ایکسٹینشن دینے کی بات کی اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کے پرانے انٹرویو سن لیں یہ کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے میری بات نامی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی تو آج جب جنرل کمر جاوید باجوا گھر چلے گئے تو آپ کو اور آج آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے میں ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں دے رہی یہاں پر لیکن آج جب آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی آپ کو اس بیانیے کا ہو سکتا ہے تو آج آپ نے جو نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل کمر جاوید باجوا کو رکھ لیا اس وقت آپ نے کیوں آپ ان سے چھپ چھپ کے حکومت جانے کے بعد بھی پریزیڈنسی میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے تو کیا بات کر رہے تھے ان سے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز مجھے واپس حکومت میں لے آئیں اور آج بھی آپ پریزیڈنس آف پاکستان کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کرا دے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تعلی نہیں بجھ رہی کہ تعلی ایک ہاتھ سے بجھتی اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا اس کو کوئی نہ کوئی بے ساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے یہ اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں اور جب آپ فیکٹس کو دیکھتے تو آپ کی اکل دنگ رہ جاتی ہے انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی جنرل باجوا سوپر کینگ تھے تو آپ کیا تھے آپ ان کے ملازم تھے اس وقت آپ نے ان کو کینگ مانا ہوا تھا اس وقت تو وہ سوپر کینگ تھے لیکن آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے میری چلتی ہے اس وقت جنرل باجوا سوپر کینگ تھے لیکن وہ جو آپ کی وائف جو کرپشن کے داستانے رکم کر رہی تھی جو فراغوگی کرپشن کی داستانے رکم کر رہی تھی اس میں آپ کو پوری ازادی حاصل تھی اس میں آپ کو جب کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ چوری چکاری اور واردات ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی بات سننے کی بجائے اسی انسان کو آپ نے نکال دیا اسے کہا جلو جاؤ تو یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں آپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی یوت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ انسلٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کی یوت کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زینی طور پر شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے مان لیں گے آپ یوٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے اور یہ بڑی ایک یوت کی کنزمشن کیلئے بات ہے کہ پچھلے دس سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی آرگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں نواز شریف صاحب ہوں یا وہ اور کوئی بھی جماعتوں ان کے خلاف بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلائی گئی ان کو چور کہنے کی ان کو ڈاکو کہنے کی ان کو کرپ ثابت کرنے کی اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کیلئے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندہ کیا اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی میں اس کو میں دھونڈ رہی وہ ساکب نصار وہ ڈائم والے بابا جی میں آج ان کو دھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکٹ دیا آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے کرنے والے خود بول رہے ہیں آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف کال میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے انکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں اب آپ وہ کریں اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں اب اس کو جیل میں بند کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں ایک دوسرے کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹوچ بیررز ہو اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو یہ سچ بتانا ہے اور جن کو چور ڈاکو کہا ان کے خلاف تو کچھ نہیں لکھلا ان کے کیسز بھی ختم ہو گئیں کیونکہ جھوٹ پہ مبنی تھے جنہوں نے الزام لگایا اس گھڑی چور نے لوگوں کو الزام لگایا ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا اس کے گھر کی دو خواتین نے ایک جو پیرنی صاحب ہیں وہ اور ایک جو فراغ ہوگی صرف دو خواتین نے کئی عرب کی چوری کی اور اگر دو خواتین ایک گھر سے اتنی بڑی چوری کر سکتی تو آپ سوچنے اس پارٹی کا کیا حال ہوگا اعتصاب کی بات کرنے والے نے کے پی کے میں اعتصاب کی ہر ادارے کو تعلی لگا دیا اور جو چیئمن نیب تھا اس کو ویڈیو دکھا دکھا کے بلیک میل کرتا رہا وہ طیبہ گل کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں حب سے بے جاں میں رکھا کیونکہ مخالفین کو سزائیں بھی نہیں تھی اس قسم کے ذہنی مریض کو ہمارے پہ لاکے مسلط کر دیا تو پھر پاکستان کا جو آج حال ہے وہ ہونا تھا آئی ایم ایف کا میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا میں نے کہا کہ شباز شریف صاحب کو اور عساق دار صاحب کو آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیت نہیں کرنا چاہیے اس کو لاکے بٹھانا چاہیے گھڑی چور کو کہ یہ بیٹھے اور بتائے کہ میں نے آئی ایم ایف سے کیا معاعدہ کیا ہے کیا شرائط رکھی ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی اور پھر جاتے جاتے آپ اس معاعدے کو فلاوٹ بھی کر کے چلے گئے آج ہم اگر اس معاعدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے پرابلمز آتی ہیں اور آج اگر ہم اس معاعدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفولٹ کرنے کے نہج پہ پاہن جاتا ہے تو یہ تو چاہتے ہیں یہ انتظار میں بیٹھے ہیں آپ شاکر ترین صاحب کی آوڈیوز دیکھ لیں انہوں نے پوری کوشش کی وہ جو آوڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے یہ جو بار بار شری لنکا شری لنکا کرتے ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے